السلام علیکم عزیز صلوات ہم طالب اختان جماعت دہم باب نمبر آٹھ میں زراد میں جدت پسندی کے نوان پڑھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سبق پی نمبر ہے ایڈی فائیو اور یہ ہمارے سمارس لیبس کا حصہ ہے زراد میں جدت پسندی پر نوٹ لکھیں یہ سوال بن سکتا ہے تو جواب ہے اس کا نمبر وان ہے مشین اور خادوں کا استعمال پاکستان میں زرائی پشعبہ میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوا ہے زمین کی تیاری اور قائد کے لیے ٹریکٹر اور ڈریل کا استعمال کٹائی کے لیے کمبائن ہارڈ ویسٹر کا استعمال زمین کو ہمار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ ٹکنولوجی کا استعمال ہو رہا ہے بہترین خادوں کے استعمال سے بھی فی ایکڑ پیداوار میں کافی اضافہ ہوا ہے اچھے بی جو کا استعمال پاکستان میں زراد کی ترقی کے لیے اچھے بی جو کا استعمال کیا جا رہا ہے جو مختلف ان فصلوں کی فی ایکر پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اندرونے ملک تیار ہونے کے علاوہ یہ بھی دوسرے ممالک سے درامت بھی کیے جاتے ہیں کیڑے مار ادویات ہمارے ملک کی آب و ہوا فصلی بیماریوں اور کیڑے مکڑوں کے لیے سازگار ہے سلسلے میں درونے ملک کیڑے مار ادویات تیار کرنے کے علاوہ کئی مفید ادویات درامت کی جاتی ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے تاکہ فصلی بیماریوں اور کیڑے مکڑوں کو ہتم کیا جا سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے آپ پاشی کے نظام میں بہتری نیری نظام میں بہتری دیموں کی پانی دیموں کی پانی زہرہ کرنے کے صلاحیت میں اضافہ اور بیرادیوں کی تحمیت سے پاکستان میں آپ پاشی کے نظام میں بہتری ہوئی ہے اہروائیتی خالوں کی بجائے اصلاح کردہ خالوں سے آپ پاشی کی جا رہی ہے آپ پاشی کے لیے ڈرپ اور سپرنگل جیسے کفائیتی اور جدیدری قویشت کا استعمال ہو رہا ہے سیم اور تھور سیم اور تھور جیسے مسئلے پر قابل پانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے ہیں جس سے سیم زدہ وزیر اقباہ دوبارہ کاشت کے لیے کے قابل بنایا گیا ہے مزید علاقوں کو سیم زدہ ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں نئے سڑکے کاشت کو اپنی اجناس مڈی تک لانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں بعض دور تراز علاقوں میں نئے سڑکے بنائے گئے ہیں عزیز طلبہ اس سوال کو اپنی جوابی کا پی میں لکھی ہے اور جات کے جئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ